ویہاری کی جانب جہاں پر ہمارے نمائیتیں شاہید سینس مردوی بیرو شیف گریٹ نیونز ویہاری کی ریپورٹ کے مطابق آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں یہ وہ نور ہے جس سے انسان دنیا اور اپنوں کو دیکھتا ہے ویہاری کے رہائشی اسٹریڈیا میں مقیم طیب بٹی ہر سال ڈی ایچ کیو میں آئی کیم لگاتے ہیں وہ اپنے والد محترم محمد عارف بٹی مرہوم کے اس میشن کو جارے رکھے ہوئے ہیں اس سلسلہ میں ڈی ایچ کیو ویہاری کے آئی وارٹ میں فری آئی کیم کا عرفتہ کیا گیا انسان جسم میں اللہ کے دیگر نعمتوں کے ساتھ سب سے بڑی نعمت آنکھیں ہیں جس سے انسان دنیا اور جو اس کے انتر ہے اسے دیکھتا ہے آنکھوں کا نور سلامت ہے تو انسان کی دنیا روشن ہے اسی نور کو دائم دینے کے لیے ویہاری سے تعلق رکھنے والے اسٹریڈیا میں مقیم محمد طیب بٹی اپنے والد محترم محمد عارف بٹی مرہوم کے فری آئی کیم کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں مروف آئی سرچر ڈاکٹر غلام حسین آصف کی زیر نگرانی آئی وارٹ میں افضا کیا گیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں سو مریضوں کے لیے عدویات اور لینسز کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ مستحق مریضوں کو فری مہیا کیا جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے غریب مریضوں کو مفت دعائیں اور لیزر مہیا ہونے سے ان کے لیے علاج و معالجہ کروانا آسان ہو جاتا ہے جس سے وہ علاج کے لیے آنے والی بھاری اخراجات سے بچ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر ناس میرین فرم ناس بہترین لوگ ہیں وہ جو لوگوں کے خدمت کرتے ہیں چچا عارف بٹی صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلاند فرمائے پچھلے پچیس سال سے جب سے میں یہاں پہ ہوں وہ آئی کیمپ کروائے کرتے تھے اب اسی کیمپ کو آگے اس کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے طیب صاحب ہیں طیب بٹی صاحب اور مختار بٹی صاحب طاہر بٹی صاحب ان کے حساب زادے ہیں اور بھائی طیب صاحب آسٹریلیا میں مقیم ہیں انہوں نے اس کام کو اسی طرح جاری رکھایا جیسے کہ چچا عارف بٹی نے رکھا تھا اس دفعہ سو مریضوں کے لیے لینزز اور میڈیسن کا انتظام کیا ہے ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مریض ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ عارف بٹی صاحب کا مقام جنت میں بلند فرمائے آمین موسیقی